اسلام علیکم دوستو بابر آزم اور محمد رزوان کی اوپننگ جوری توڑے جانے پر محمد رزوان بھی بول پرے محمد رزوان بھی اس بات پر متفق ہے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ان کی اور بابر آزم کی کامیاب اوپننگ جوری کو توڑنے سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے محمد رزوان نے نیوزی لینڈ سے چوتھے ٹی ٹونٹی میچ ہارنے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں آپ کہا سکتے ہیں اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے بہت سی چیزیں ہوں گی جہاں نقصان نظر آئے گا محمد رزوان نے مزید کہا کہ میں یہاں بابر کو کریڈٹ دوں گا جس نے ٹیم مینجمنٹ سے اتفاق کیا اور وان ڈاؤن آنے کے لیے راضی ہو گیا دوستو محمد رزوان نے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس تک بہتر اوپنر جوری تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے محمد رزوان نے مزید کہا کہ جہاں تک سائم ایوب کی بات کی جائے تو اس کی ابھی بری اننگ نہیں لگی جس کا ہم سب کو انتظار ہے اور میرے حیال میں انٹرنیشنل سطح پر بری اننگ لگانے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے سائم ایوب کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے اس سے وہ بہت کچھ سیکھ جائے گا دوستو بابرازم اور محمد رزوان نے مل کر ساٹھ ٹی ٹونٹی اننگز میں اوپننگ کرتے ہوئے ٹائی سو تیس رنگ بنائے ہیں جو نمبر ایک ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کی مزید اپٹیٹس مل سکیں موسیقی